اسلام علیکم تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہماری پیرا سائٹالوجی ہے وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے اس کے لیے لیکچر سب سے بیسٹ سکیچی کے ہیں اس کے علاوہ کوئی اتنے انٹرسٹنگ لیکچرز نہیں ہے بک آپ کی لیوینسن ہے یہاں کی ویٹیج آپ کو جانا ضروری ہے یہاں سے فائف ایم سیکیوز اور ایک ایسی کیوز جو ہے پروف میں آتا ہے لینٹھی ہے تھوڑا لیکن بہت ایزی ہے تو اس کے لیے آپ بہت ایزی کر سکتے ہیں کام کی بات یہ ہے کہ آپ سے جو ایم سیکیوز میں پوچھی جاتی ہیں وہ تو پروپرٹیز ہیں ڈائیگنوسیز بھی پوچھا جاتا ہے لیکن جو ایسی کیو میں ہمیشہ پوچھا جاتا ہے یا تو پیتھوجینسیز ڈائیگنوسیز یہ دو چیزیں جو ہیں نا پیتھوجینسیز ڈائیگنوسیز آپ کو ہر پیرا سائٹ کی پتا ہوں یہ اگر آپ کو پتا ہے آپ کا ایسی کیو کبھی بھی غلط نہیں ہوگا آپ کو اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ وہ دیتا ہے ایک سینیریو آپ کو سب سے پہلے ڈائیگنوسیز کرنا ہوتا ہے ایک نمبر دو نمبر میں اس کی پیتھوجینسیز لکھنی ہوتی ہے دو نمبر میں ڈائیگنوسیز لکھنا ہوتا ہے ہمیشہ ایسی کیو سینیریو بیسٹ آتا ہے پیرا سائٹولوجی سے کبھی بھی سیمپل نہیں آتا اس پر نوٹ لکھ دیں یہ کیا ہوتا ہے ایسے نہیں آتا ہمیشہ ایک کلینیکل بیس سینریو ہوتا ہے وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے ہم اس کی مارکنگ کر لیتے ہیں Thank you so much